اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل خیریت سے اور آج آپ کا بھائی فہم ملک آپ کو لے کے آیا ہے پنجاب کے ایک بہت ہی مشہور شہر امن آباد میں اور آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے امن آباد ریلوے سٹیشن امن آباد کی برفی تو بہت مشہور ہے اور ریلوے سٹیشن آپ کو دکھائیں گے پہلی بار 1274 کلومیٹر میل لائن کے اوپر میل لائن ون کے اوپر موجود ہے اور قریبی شہر جو ہے وہ ہے گجران والا جو تقریباً یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں دس کلومیٹر دور ہوگا میل لائن ون ہے اور سنگل لائن ہے یہاں آج ہم سپیڈ بھی کریں گے سٹیشن بھی آپ کو دکھائیں گے اور ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی لوپنگ کراس بھی ہو جائے تو اگر لوپنگ کراس ہو گیا اور آپ کو سپیڈ نہ دکھا سکا تو اس کی پیش کی معذرت تو بہت ہی ہرہ بھرہ ریلوے سٹیشن ہے آپ کو پیچھے جو ہے وہ پلانٹیشن ہوئی بھی نظر آ رہی ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اور آپ کو سب سے پہلے سٹیشن تھوڑا سا دکھاتے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلے 40 ڈاؤن جعفر ایکسپریس آ رہی ہے پشاور سے نکلی ہے آج صبح اور منزل ہے اس کی کوئٹہ تو سب سے پہلے ایکشن دیکھیں گے آپ جعفر ایکسپریس کا لینی دوستو زیڈ شو ٹنٹی لیڈ کر رہا ہے 40 ڈاؤن جعفر ایکسپریس کو دوپیار کے 3 بجے ہیں اور تقریباً نے 11 منٹ ڈیلے کے ساتھ آ رہی ہے جعفر ایکسپریس دیکھتے ہیں ایمناباز سے کتنی سپیڈ سے گدرتی ہے آج ابھی اس نے سپیڈ پکڑی ہے جی گجرہ مالا سے نکلی ہے یہ کہ دس سے کلومیٹر کا ڈسٹنس ہوتا ہے تشابر سے روانہ ہوئی آئے سبو اور منزل اس کی کوئٹہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت امرہ بادریل سیشن کے جو عمارت ہے اس کے بیرونی سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں سامنے آپ کو ریلوے کے جو کوارٹرز ہیں وہ ابینڈنڈ حالت میں نظر آ رہے ہیں اور مخدوش حالت ہے ان کی ترک شدہ ان کے اندر اب رہائش پہ دیر نہیں ہے کوئی اس سے آگے کچھ اور نئے کوارٹرز بنے ہوئے ہیں جو کہ ورکنگ میں لگ رہے ہیں ان کی حالت کچھ بہتر ہے اور یہ دیکھیں سامنے میہن عمارت بیرونی سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں انٹرنس ہے یہ اور اس سائٹ پہ دیکھیں کھیت ہیں ریلوے سیشن کے ساتھ ساتھ ابھی چلتے ہیں ہم اندر یہ ویٹنگ حال ایریا پرانا ریلوے سیشن ہے ونٹیج جب بنا تھا اور جس طرح بنا تھا اسی حالت میں آج بھی موجود ہے سامنے کچھ نوٹس بورڈ وغیرہ اس کے علاوہ ایک یہ بڑا سا باکس بنا گیا ہے جس کے اندر سے عملے کا سوان وغیرہ رکھتے ہیں اس طرح سامنے پھر کچھ اور نوٹس بورڈ ٹکٹ کاؤنٹر کی ونڈو اور جب پیسنجر ٹرین یہاں پہ رواں دھوا تھی تو یہ بھی ایکٹیو ہوگا واہو ٹرین کی میں بات کر رہا ہوں دو سو پانچ دو سو چھے اس کے بعد یہاں سے اگر آپ انٹر ہوں تو یہ ایک برامدہ اور اس کے ساتھ جو ہیں سٹیشن مستر صاحب کا دفتر سامنے جو ہے ٹائم ٹیبل اور کرایا نامہ درجہ اس پہ دو سو پانچ پسنجر لاہور وزیر آباد اور دو سو چھے پسنجر وزیر آباد لاہور بیسکلی باو ٹرین کے نام سے مشہور تھی ان کا کرایا نامہ درجہ تو اگر آپ کرایا نامے کی بات کریں تو گجران والا کا ایمن آباد سے کرایا بیس روپے گجران والا چھاونی تیس گکھڑ منڈی تیس دھونکل پچاس وزیر آباد ساٹھ کاموں کی بیس مرید کے تیس روپے اس کے علاوہ شادرہ باگ ساٹھ روپے اور لاہور اسٹری روپے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں پلیٹ فارم ویر مجھوڑ ہے داس نگر ہاورا کا بناوا پیل کٹا یہ سٹیشن مسٹر صاحب کا دفتر ہے اس کے علاوہ کچھ سٹور رومز بغیرہ یہ ایک باگیشاہ بناوا ہے جس میں مختلف درخت لگے ہوئے ہیں عام کا درخت بھی موجود ہے اس میں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ انگور کی بیل چڑھی ہوئی ہے بیلڈنگ کے اوپر بڑا دبردست سین ہے یہاں پہ کلے کے کچھ درخت لگے ہوئے ہیں قائد انیویول موسیل ہوتے نہیں ہیں ریلوے سٹیشن پہ پاکستان میں اگر بات کی جائے تو اور یہ بھی بڑا دبردست سین ہے اور اس پہ کلے لگے ہوئے بھی ہیں تو میں آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی سامنے آپ کو کلوں کا گچھا ایک لڑکا بھائیں بھائیں آرہا ہے اور یہ کسی نے ہاتھ میں نہیں پکڑا بھائیں درخت پہ لگا ہوئے میں تو کم از کم پہلی بار فلم آ رہا ہوں ریلوے سٹیشن کے اوپر جو ہے کیلے کا پیڑ اور اس پر لگے ہوئے کیلے یہ ایک چھوٹا سا اور پلانٹ سرو کا اور اس کے ساتھ نماز آدھا کرنے کے لیے جگہ بنی ہوئے ریلوے سٹیشن کے برامدے کے بلکل سامنے ابھی دوپیر کے تین بچ کے پینتالیس منٹ ہوئے ہیں دوستو اور موسم بہت زبردست ہے تقریباً 27 ڈگری سنٹی گریڈ یہاں پر ٹمپریچر ہوگا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت پلیزنٹ ہے اور نیکس ٹرین آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے سیون اپ تیز گام جو تقریباً 20 منٹ ڈیلے کے ساتھ چل رہی ہے اور کامو کی ریلوے سٹیشن اسٹیم اس نے کروس کی ہے اور سگنل بنے ہوئے ہیں مین لائن کے یہ سائٹ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپ سائٹ یعنی کہ گجرانوالا آگے اور پھر جیلم ستران راولپنڈی نوشہرہ اور پھر پشاور جبکہ یہ سائٹ جو ہے ڈاؤن سائٹ اور ڈاؤن سائٹ پہ ادھر آگے کامو کی اور اس طرح پھر آگے مرید کے شادرہ باگ جنکشن پھر لہور اور آگے کراچی تو یارڈ آپ کو میں دکھا دوں یارڈ جو ہے لوپ لائن دیکھ رہے ہیں نیچے آپ اور اس کے ساتھ آگے مین لائن اور ایک پھر آگے جو ہے وہ لوپ لائن اور سامنے ایک بہت ہی ہیوڈ جو ہے وہ گڈاؤن بناوا ہے گودام ہے جو کہ این ایف ایمل کی ملکیت ہے نیشنل فرٹی لائزر مارکٹنگ لیمیٹڈ اور یہاں پہ جو کھاد ہے وہ سٹور کی جاتی ہے تو بہت زیادہ ایکٹیو ہے یہ گودام بھی اور ریلوے کے حساب سے بھی یہ ریلوے پھر آکستان ریلوے کی جو ٹرینز ہیں وہ لوڈنگ ان لوڈنگ میں مصروف رہتی ہیں 4570GU20 لیڈ کر رہا ہے سیون اپ تیز گام کو اور کاموں کی ریلوے سیشن پہ سلو ہوئی وہاں سے پیل سی پکڑی ہے اس نے اور دوبارہ سے اب سپیڈ بڑھانی شروع کی ہے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ہنڈرڈ ٹچ کر جائے یہاں پہنچنے تک تقریباً 103 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سیون اپ تیز گام آ رہی ہے کراچی سے نکلی ہے اور مندل اس کی راولپنڈی 104 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تیز گام گودر گئی ایمن آباد ریلوے سٹیشن سے یہ کچھ اور درخت بھی ہیں اس باگیچے کے اندر سامنے دیکھیں جامن کا ایک درخت اس کے بعد یہ دیکھیں یہ برڈ درخت کی طرح کا ایک درخت لگ رہا ہے پر تھوڑا کمزور سے ایکسپرڈ جو ہیں وہ اپنا اپینین دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں میری معلومات میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ یہ والا درخت جو ہے کونسا ہوگا یہاں پہ ایک اور سامنے جامن کا درخت سامنے عام کا درخت لگا رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ جیسے وہ ہوتے ہیں لیمو جو ہوتے ہیں لیمو کی طرح کا جس کو کھٹے ہیں کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ وہ درخت ہو اور اسی طرح ہی برڈ کہ ترہاں کا ایک اور درخت بھی موجود جو کافی بڑا ہے سامنے سروں کا ایک درخت لگا رہا ہے یہ بھی قائلٹ انجویجول ہے یہ سیریم ہے کیونکہ گھر میں علاقے ہیں یہ زیادہ تو موسٹلی یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ ٹھنڈے علاقوں میں ہوتے ہیں جیسے ہمارے ریولپنڈی اسلام آباد سے اور آگے تک نورت کی طرف یہ بھی آپ کو پلیٹ فارم ایمن آباد کا اور اس پر لگے درخت دکھاتے ہیں بہت ہی سرسبز ہے ایمن آباد کا پلیٹ فارم پلیٹ فارم کی حالت نیچے سے مفتوش ہے اس کے اوپر آپ کو سولنگ ہوگا رہا یا سیمٹڈ جو فرش ہے وہ نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں کتنے زبردست یہاں پہ سایہ دار درخت موجود ہیں اور اسی طرح ہی اگر آپ آگے تک چلے جائیں تو پورے پلیٹ فارم کے اوپر یہ درخت لگے ہوئے ہیں ابھی انشاءاللہ دوستو نیکسٹ ٹرین آپ کو دکھائیں گے فائیو اپ گرین لائن جو کہ بیفور ٹائم لاہور پہنچی تھی تقریباً پچیس منٹ بیفور اور اس کی ایک اور ریزن بھی ہے ہم آپ کو بتا دوں کہ بیفور ٹائم ٹرین جو ہیں جو موسٹی نانسٹاپ جو ٹرین ہیں وہ چلتی ہیں کیونکہ سلیک ٹائمنگ ہوئی بھی ہے جو ٹرین کا رننگ ٹائم ہوتا ہے ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن پر وہ پاکستان ریلوے نے بڑھایا ہے اور اس وجہ سے ایک سٹرینیں آپ کو جو ہے بیفور ٹائم نظر آ رہی ہوتی ہیں شام کے پانچ بچ کے پانچ منٹ ہوئے ہیں اور فائیو اپ گرین لائن پاس ہوگی ایمناباد ریلوے سٹیشن سے رائے ٹائم چل رہی ہے اور کل رات سے نکلی ہوئی ہے کراچی کینڈ سے منزل اس کی مارگلا اسلامباد مارگلا اسلامباد مائل لائن کے لئے سگنل سیٹ ہے جیو ٹوینٹی فور فائیو سکھ زیرو لیڈ کر رہے سو گلومیٹر کی افتار سے پاس ہوگی گرین لائن تو دوستو ابھی سین یہ ہے کہ ون زرو تھری اپ جس کو لیڈ کر رہے ہیں فور فائیو فائیو تھری جیو ٹوینٹی وہ آگا رہی ہے لوپ لائن پہ شام کے پانچ بچ کے بیس منٹ ہوئے ہیں اور لوپ لائن پہ وہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ یہاں پہ ویڈ کرے گی فورٹین ڈاؤن عوام ایکسپریس کا اور فورٹین ڈاؤن عوام ایکسپریس گجران والا موجود جہاں سے ابھی گزری ہے فائیو اپ ان دونوں کا وہاں پہ کروس ہوا ہے تو نیکسٹ ایکشن آپ دیکھیں گے دونوں ٹرینز کا ایک ساتھ لوپ لائن پہ ہوگی ایک سو تین جو کہ راولپنڈی جا رہی ہے لہور سے نکلی ہے جبکہ عوام ایکسپریس جو پشاور سے نکلی ہے وہ گزرے گی میل لائن سے کراچی کے لیے جو پچکہ موسیقی 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 آپ کی ٹرین کا روزان نہیں مجھے لگتا یہاں پہ اٹھوڑا ہوس ہوتا ہے سر اس میں ہوتا ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتا کہ اس لائن پر سائی بار ڈبل ٹریک ہوتا نا تو ایک آپ کو اور ایک ڈراؤن کی کاروس میں گوٹا ہوتا ہے آپ کی ٹرین ٹھیک چل رہی ہے ہمارے ٹرین ماشاءاللہ ٹھیک رہے ہیں آپ نے بہت بڑھائے ہوئے ہیں کل میں آیا ہوں گجران سے گجرانوالا چار سور پہ کرایا ہے چار سور پہ کرایا ہے بہت 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 حسن رہوز نہیں ہے یہ ہمی پھی کرای بتبری تold muڈیز میں ہوس اچھا کے پیررو مہارے آپ کے مارے کے لائن ہو سکر رہے ہیں اس ٹرین ہے عرضہ مہارے ا APP اس مپ مرنیا سے کی صنیال ایک بتا وترسیل ہے آپ کی بہت 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 ب ٹرین مہارے شمакс اور مہارے پتور رہے ہیں محمد رہیل لینجی دوستو شام کے پانچ بج کے تیس منٹ اور عوامی لوگوں کی عوام ایکسپریس پشاور سے نکلی ہوئی ہے کراچی کے لیے شام کے ساڑھے پانچ ہوئے ہیں اور ون زیرو تری اب صبح خرام اس کا انظار کر رہی ہے ایمناباد ریلویس ٹیشن پہ میل لائنس سے گزرے گی عوام ایکسپریس دیکھتے ہیں کہ کتنی سپیڈ سے گزرتی ہے آج کی آخری ٹرین ہوگی ہماری ایمناباد کی کیونکہ اس کے بعد ہے افتار کا ٹائم لینجی 73 کی سپیڈ ہے کجرہ والا سے نکلی ہے سٹاک کر کے میکسیمم جو ہے وہ 82 کی سپیڈ اچیو کی حوام ایکسپریس نے شکریہ موسیقی موسیقی دنسو ٹرینز تو آپ نے دیکھ لی امناباد کی آپ مزید جو ٹرینز ہیں وہ افتار کے بعد ہیں اور افتار کی تیاری بھی کرنی ہے اور جانے سے پہلے ہم آپ کو امناباد کی برفی جو ہے وہ بھی دکھاتے ہیں ٹیسٹ ہم کریں گے افتار کے ٹائم پر تو ابھی چلتے ہیں ریلوے سٹیشن سے اور دیکھتے ہیں شہر میں جا کے کہ کہاں سے ہمیں ملتی ہے امنابادی مشہور معروف برفی موسیقی 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 پھر آ چکے ہیں ہم ریکھنے یہ بہت زبر جس مہ رہی ہے یہ جو رائی فورڈ کے خواہد برفی ہم نے لی ہے یہ بارہ سو رپے کلو ہے اور پیور کوئے اور کہتے ہیں کہ دیسی گی سے بنائی گئی ہے ابھی چلتے ہیں ٹائم بہت شارڈ ہے اور چل کے روزہ افتار کرتے ہیں دوستو مہر سرائے ریسٹورنٹ اور گجران والا شہر جو کہ بالکل ہی قریب ایمن آباد کے گجران والا ہم مہر سرائے ریسٹورنٹ میں کریں گے افتار اور میرے ساتھ موجود میرے بھائی میرے دوست نوید بھائی اور انہوں نے انوائٹ کیا اور میں دوبارہ پھر آیا اور ہم نے آج ایمن آباد ریلی رسٹیشن کبر کیا بہت شکریہ نوید بھائی سر آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم لگایا محبت ہے سر آپ کی یہ پوئی سپیشن ریسٹورنٹ ہے اچھا ہے سر اچھا خانہ ہے اس کا انشاءاللہ مزا آئے گا انشاءاللہ ایسا ہی جو ہے آپ کی خدمت کرتے رہیں گے جس طرح آپ پاکستان ریلوے کی کر رہے ہیں بڑی میرے بھائی سر سر آپ کا انتقال کیا ہے ہی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں آپ کے ٹکے لگ رہے ہیں زبردست کون سا ٹکا ہے بھائی سر ملائی بھوٹی ہے ملائی بھوٹی ہے چکن کباب لاؤں اگل آپ چکن کباب لاؤں باگر میں دیکھیں لی تور کس لی ہو کبال رہے ہیں چائی کے لیے چائے کے لیے اور کیا گیا ڈش آپ کے پاس آیا ہے میں آپ کا چائے کروا دیکھوں یہ چکن کورم ہے جی چکن کورم یہ دال چلنا ہے جی یہ مرک چنے یہ سبزی ہے یہ سبزی ہے یہ سبزی ہے یہ کڑائی ہے چھین کڑائی linha کڑائی قدائی اور یہ پکوڑے بان رہے ہیں ہمارا شکاشل دیسی مرگا بھی ہے مہرمانی تینکیو یہ اس ریسٹورن کا سیٹ اپ ہے اور ائر کنڈیشننگ جو ہے اون ہوئی بھی ہے اس کے لابہ یہاں پہ دیکھیں کہ ٹیبلز لگی بھی ہیں اس کے لابہ جو کارپٹ والی جو سٹنگ ہے وہ بھی ہے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے اور افتار کا ٹائم بلکل قریب ہم بھی جوائن کرتے ہیں اپنے دوستوں کو دوستو ابھی ہم اپنی ٹیبل پہ بیٹھ چکے ہیں اور نوید بھائی کے باقی جو فرنڈز ہیں وہ بھی یہاں پہ مجود ہیں جس میں پشین سے اماناللہ بھائی آئے ہوئے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں صرف خیاریت سے آپ کے علاقے ہم آتے رہتے ہیں پر پشین میں کبھی نہیں آیا انشاءاللہ زندگی رہی تو بلکل وہاں ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں ایک ماسٹر صاحب ان سے بھی مجھے ملنا ہے بڑا دبردہ سے علاقہ ہے اس کے علاوہ سامنے افضل بھٹ صاحب ہیں اسلام علیکم اور یہ ان کے فرزند یہ بھی موجود اور نوید بھائی بزات خود نوید بھائی کیا کہ آٹر کیا ہے زیادہ نہیں کھانا ہوگا تو ہلکہ آٹھ رکھنا ہے آپ نے افتار کے لیے جو فروٹ ہے کمپلیمنٹری ہے یہاں پہ وہ بھی آ چکا ہے اور رحمناباد کی جو مہر سویٹ کی برفی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود پکوڑے جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں لیوٹ میں ساتھ چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا دیسی ڈرنک جو بن چکا ہے ابھی روحفظہ ڈرنک وہ بھی موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موقع کا ن钰 مہنم بسم اللہ 9 travail روحفظ asylum رائے کے لئے بابت Shah Seite تم طلب سے زیادہ کو گوڑے ہیں جی ماشاءاللہ بھائی یہ ابھی فروٹ سیلڈ جو ہے وہ سرائی کرتے ہیں کریم فروٹ سیلڈ اور اب بھاریا جی مشہور و معروف برفی اہمنا آباد کی میں نے پہلے بیسے کبھی نہیں کھائی اہمنا آباد کی برفی برفی کیا ہے بھائی کھویا ہے بورا بورا برفی کا نام ہے تمہنے لئے کھویا کھا رہے ہیں بھائیو ٹیسٹ بہت زیادہ ہے یہاں بہت زیادہ میٹھی ہے اور اچھا ٹیسٹ ہے بھائیو ٹیسٹ ہے بھائیو ٹیسٹ ہے اس میں یہ مٹن کڑائی اس کے بعد چکن سی کباب اس کے بعد پلاو سندور کی روٹی اور دال سوری دوستو یہ دال مجھے لگ رہی تھی پر مجھے نبید فائی نے بتایا کہ یہ بھی چکن کی دش ہے بھائیو ٹیسٹ ہے اور اس کے بعد چکن کی بھائیو ٹیسٹ ہے مٹن کڑائی کی باری آگئی کمال ہے ہے تو مٹی ہزارا 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 یہ بونلس ہنڈی بھی جو ہے وہ ٹائی کرتے ہیں لگ ایسے رہے جیسے کڑی آنے لگوں میں اس کا کیسا تیسٹ ہوگا ہے ایسے کڑی کے اندر چکن ڈالا گا ہے ایسا ٹیٹس ہے